نمشکار سسی کال آداب آپ کا دوست جمعیدار ساتھی ڈی کے شرما پندرہ جولائی میرا جنن دیباس ہوتا ہے تو چودہ تاریخ کی راتری سے ہی بہت سارے لوگوں نے اپنا پریم اپنی وشیز شبکامنائیں اپنی دعائیں وٹس اپ کے مادہم سے فیس بک کے مادہم سے فیس بک کومنٹس کے مادہم سے اپنی سٹوریز میں اپنی پوسٹ میں مجھے شامل کیا اور دعائیں مجھے تک پہنچائیں تو آپ سبھی کی دعاؤں کے لیے آپ سبھی کی شبکامنائیں کے لیے آپ سبھی کی وشیز کے لیے ہردے کی گہرائیوں سے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں اپنے پریوار کے سارے سدسیوں کا جنہوں نے اس اوثر کو بہت شاندار اور بہت اچھا بنایا اور میں سبھی ان ساتھیوں کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے میرے جو کلیکس ہیں جو ہندوستان کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں میری ٹیم کے ساتھ جس کو کام کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے میں ان سارے ٹیم میمبرز کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی دعاؤں میں مجھے شامل کیا میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں ان سبھی مطروں کا چاہے وہ میرے یوٹیوب کے فرینڈز ہوں فیس بک کے فالورز ہوں یا میرے فیس بک کے فرینڈز ہوں جنہوں نے اس شب گھڑی میں مجھے یاد کیا اور اپنی لائف میں مجھے تھوڑی سی جگہ دی اور میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں پرماتما کا جس نے یہ جیون دیا اور آپ سبھی سے ملنے کا مجھے موقع ملا تو جنم کی بات میں کروں جنم دن جنم کا دن تو جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے جب ایک آتما دوسرے شریر کو دھارن کرتی ہے اور اس جو پرتوی ہے یہاں پر جب افترد ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جنم دن تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ انسان کا جنم جو ہے وہ ایک بار نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر دن صبح کو ہوتا ہے کیونکہ جب وہ conscious mind جب اس کا شانت ہو جاتا ہے اور وہ سوستہ عوستہ میں چلا جاتا ہے یعنی فال اسلیپ جب وہ سونا شروع کرتا ہے اور دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے رات تری بیتنے کے بعد جب وہ اڑتا ہے تو اس کا ایک نیا جنم ہوتا ہے تو میں اسی صدحانت پر کام کرتا ہوں کہ جب نیا جنم ہوا ہے آج جیسے سولہ تاریخ ہے تو آج میرا ایک نیا جنم ہوا ہے تو آج کا جو دن ہے آج کا جو ایک ایک پل ہے آج کا جو ایک ایک منٹ ہے اس کو سوارنے کی اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ ہر دن ایک نیا جنم ہو رہا ہے ہاں ایک وہ تاریخ تھی جس دن ہم اس دنیا میں آئے تھے لیکن اس کے بعد ہر دن ایک نیا جنم ہو رہا ہے تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے next 24 hours سب سے important ہے تو جیون میں اگلے چوبیس گھنٹے جو یہ ہمیں چوبیس گھنٹے ملے ہیں راتری گجرنے کے بعد ایک اندکار کے بعد ایک پرکاس جو ملا ہے یہ ایک نیا جنم ہے تو یہ چوبیس گھنٹے کا جو جیون ہے اس چوبیس گھنٹے کی جیون کے لیے بہت important یہ ہے کہ ہم اس کا منٹ منٹ استعمال کریں ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولیں ہم کسی کے ساتھ پیسے کا لیندن خراب نہیں کریں ہم کسی سے غلط وعدے نہیں کریں کسی سے غلط commitment نہیں کریں ہم آلش چھوڑیں ہم کوشش کریں کہ اپنے جو سامرت عیشور نے دی ہے اس کو max سے max utilize کر سکیں اپنی capability کو بڑھائیں کچھ learning کریں کچھ اور سیکھیں ہم کچھ ایسا کریں جو لوگوں کے اور سماج کی حط میں ہو سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹے جو ہمیں ہر دن صبح جنم ملتا ہے اس کو خوب اچھے سے استعمال کرنا ہے celebrate کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں celebrate کرنا ہے میری life کا صدحان تھی ہے اور اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنا سکتے ہیں ایک بار پھر میں سبھی مطروں کا سبھی سممندیوں کا پریوار کے سارے سدسیوں کا اس پرمپتہ پرمیشور کا دھنیواز دینا چاہوں گا جس نے یہ جن دیا اور آپ جیسے شاندہ لوگوں سے interact ہو کے آپ کے relation جو مجھے ملے ہیں رشتے جو ملے ہیں میں کرتگ ہوں آپ سبھی کا thank you so much نمشکار